ہم کو فرشتے آگے نہیں آگے پر یہ جو ایشیوز ہیں اور اس قسم کے جو معاملات ہیں ان کو ریس کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے لگوں کے ضمیر مر چکے ہیں یہ سیاستان کریں گے میڈیا کرے گا یا علمیوں سے گزارش کریں گے وہ فرشتے بھیج دے جو ہمارے لگوں کو فیدان پہ ہم سب کا فرض ہے سب سے پہلے خود کا اتصاب لازم ہے کوئی شخص خود کا اتصاب کرنے کو تیار نہیں ہر شخص فنگر پوائنٹنگ جو ہے اس پہ زور دیتا ہے آپ کسی سے اختلافہ رائے نہیں کر سکتے لوگ لڑنے برنے کو تیار ہو جاتے ہیں آج بھی آپ نے انسٹنٹ دیکھا فیصل آباد میں دونوں جوانہ عیسائیوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور اب میں سمجھتے ہیں مجھے بالکل امید نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہے پجاب میں کہ یہ لوگ پکڑیں گے اب یہ بیانات دیں گے کہ ہم پکڑ لیں گے ہم ایسا کر دیں گے آپ نے پروینشن کے لیے کوئی سٹیپس نہیں لیے آپ پروینشن کے لیے کوئی سٹیپس نہیں لے رہے اور پولیٹیکل گیمکس میں زیادہ انوالف ہیں پبلک سرویس جو ہے لوگوں کو سرف نہیں ہو رہا لوگ تو تنگ ہیں اور دوہزار آٹھ سے بھی بیٹ سیچویشن چل گئی ہے دھائی سال ان کی حکومت کو چلے گئے ہیں سال اور گزرے گا پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا نہیں پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور کوئی اٹھاون ساٹھ فیصد آبادی جو ہے پنجاب کی جو ہے اور اس نے بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی آبادی اتنے بڑے صوبے ہیں پورے ملک کا جو توازن ہے سیاسی توازن وہ اس کو عجیب و غریب بنا رکھا ہے اس کے مزید انتظامی یونٹ بننے چاہیے تو پنجاب میں تو حالات بہتر ہونے چاہیے آپ کی حکومت ہے باختیار حکومت ہے اور شہباز شریف کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ بہت زبردہ سسم کے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور کم از کم ایک صوبے میں تو حالات بہتر ہونے چاہیے فیضان بھئی شہباز صاحب بلکل بشک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور اس وقت حالات بھی بہت اچھے تھے میاں نواز صاحب پرائم منسٹر تھے اب تو ہمیں پیسے بھی نہیں ملتے ہمارے پاس فنڈز نہیں موجود ہیں ہم لوگوں کے چیک باؤنسٹر ہو رہے ہیں یعنی آپ انتظار کر رہے ہیں مرکز میں بھی مسلم لیگنون کی حکومت آجا ہے اگلی دولہ پھر حالات بہتر کریں گے حالات بہتر کرنے کے جو کوشش ہیں وہ سب کے سامنے ہیں مدارش یہ ہے کہ وہاں آپ نے کہا باختیار حکومت ہے پنجاب میں میں نے سمجھتا کہ فولی انڈیپینڈنٹ اور باختیار حکومت ہے کوئلیشن کی ایک گورنمنٹ ہے اور آپ نے دیکھی لیا کہ کچھ سے جو میڈیا خلاف ایک قرادات پاس ہوئی اس میں آپ دیکھ لیں کہ تمام سیاستدان جو تھے وہ اپنے انٹرس کے لیے انہوں نے ایک ایشو ریز کر دیا اگر لوگوں کی جلی ڈگنیا ایکسپوز ہو رہی ہیں اور لوگ پکڑے جا رہے ہیں اخلاقی جرم کیا انہوں نے ٹھیک ہے انڈگریوں کا قانون کے ساتھ ہم اختلاف کر سکتے ہیں اگر ان لوگوں نے اخلاقی جرم کیا ہے اس میں ہر بندے کو سٹپ اپ ہونا چاہیے ان کو گرفتار کرنا چاہیے اور جو ان کی سزا بنتی ہے وہ ان کی دینی چاہیے میں سمجھ دوں کہ انہوں نے احلاق کر لیا انہوں نے اس کو جدباتی ایشو بنا کے ویڈیو میں بقرادات پاس کر لی پھر ریلائز کیا اور پھر اب بیک سٹپ کر لیا بلکہ ٹھیک تنویر زمان خان صاحب کل ہم نے اس موضوع پہ ہاؤس آف لارز میں ایک ڈسکشن سیشن رکھا تھا کہ پاکستان کا مستقبل اور اوورسیز پاکستان آپ نے بڑی گرمہ گرم گفتو گئی وہاں پہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو دو ہزار آٹھ فروری دو ہزار آٹھ کے بعد کے حالات سے بہت ساری توقعات لگا لی تھی عوام نے اور ابھی بھی بہت سارے لوگ تو مایوس نہیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ حالات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے ملک کا مستقبل جو ہے جبکہ ہم ایک اور یوم آزادی منانے والے ہیں لوگوں کی طرف وہ بھی آگے مایوسی دکھائی دیتی ہے مہربانی فیضان صاحب جو گفتو ابھی میرے بھائیوں نے بھی کی ہے اس کے آپ کے موضوع کے دو حصے ہیں ایک تو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے اس پہ ہم اگلے حصے میں بات کریں گے فیلال مستقبل پہ ہم بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے حالات کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات کو کرنا اپنے طور پر آسان دکھائی دیتا ہے بظاہر کے آپ کہہ گئے دیں کہ یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے مستقبل کیا ہے لیکن جب تک آپ پاکستان کے حالات کی بنیادی جو وہاں پہ پرابلمز ہیں ان کا ذکر نہ کریں ان کو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جو اس وقت اقتدار میں ہیں وہ اپنے ایجنڈے پہ نہ لے گیا ہیں اس وقت تک مستقبل کیا ایک لاحامل بنانا بڑا مشکل ہے پاکستان کے اصل حالات کیا ہیں کیا پاکستان میں اسلام نافذ وہاں پہ اسلام کے نفاظ میں کوئی دکت ہے کہ اس کے لیے کہ وہ اگر راہ ہموار ہو جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا لوگوں کو مزید مسلمان بنایا جائے تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے یا وہاں پہ کچھ اس طرح کا کوئی ڈیٹیٹر وہاں پہ لوگوں کے اوپر مسلط کرنے کی ضرورت ہے جو ڈنڈا پکڑ لے اور تمام برائی والے لوگوں کے اوپر ڈنڈا اٹھا لے اور مار مار کے لوگوں کو ٹھیک کرے یا کوئی اس طرح کے قانون بنائے جائیں سخت کے قسم کے جن سے لوگوں کوئی معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا میرا خیال ہے اس طرح کی بات نہیں ہے جو پاکستان کے بنیادی مسائل ہیں جن کو جب تک اڈریس نہیں کیا جائے گا جو اب اتنے سنگین ہو گئے ہیں میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں اب محلت بھی ہے یا نہیں ہے یہ اپنے طور پر ایک سوال یا نشان ہے کہ آیا ہم ان ایشیوز کو اڈریس وہ ایشیو اڈریس ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ایک آپ کے ذہن میں اس مستقبل کو محفوظ بنانے کی کوئی تجویز ہے رائے ہے آپ کو کوئی آگے امکان دکھائی دیتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترجیحات ہوں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو بھی حکومت ہو اقتدار میں وہ جب تک اپنی خود نساری پہ یقین نہ رکھے گی اس کو اپنے آئیڈیاز پہ اپنی ایکانومی پہ اپنی سیاست پہ اپنے فیصلوں پہ اس کو مکمل اختیار ہو اور وہ مکمل ڈیٹرمند ہو کہ وہ ان تمام چیچیزوں پہ خود فیصلے کریں گے اور عالمی طور پہ اچھے تعلقات رکھیں گے غلامی میں نہیں جائیں گے کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں ہماری اخلاقی اور ہماری اقتصادی حالت ایسی ہے کہ ہم دنیا کی جو بڑے ممالک ہیں جن کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں ان کی بیساکھیوں کو بغیر ہم چل سکتے ہیں آگے کی طرف جا سکتے ہیں میرا خیال ہے اگر آپ پاکستان کی طبقاتی تقسیم دے دیکھیں تو وہاں پہ ایک طبقہ آپ کو ایسا میں ملے گا جن کے پاس دو ایک ایک آدمی کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس سے پاکستان کے کرزے آدھے اتر سکتے ہیں ایک ایک کے پاس اتنی ہے مثلا مثلا پاکستان کے آپ ویب سائٹ پہ جائیں آپ کو پاکستان کے امہیترین لوگوں میں زرداری صاحب ملیں گے نواز شریف ملیں گے آپ کو وہاں پہ اجازہ لکھ ملیں گے آپ کو اس طرح گاؤں جو پاکستان کے بلینے ہیں جو پاکستان کے عرب پتی لوگ ہیں یہ سارے مفروضات ہیں اور اگر آپ الیکشن کمیشن میں جو گوشوارے جمع کراتے ہیں سیاستان ان کو دیکھیں تو ان کی حالت ایسی نہیں ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک اپنے طور پر ایک فراڈ ہے یہ لوگوں کے ساتھ ایک بلف کے کیا جا رہا ہے اب نواز شریف صاحب کی مطلب آپ ان کی ملیں دیکھیں ان کے اساسے دیکھیں دنیا میں ان کی انویسمنٹ دیکھیں اگر وہ مطلب ہے اس کے بعد صرف پانچ ہزار روپیہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی اور کیا ہو سکتی ہے دھوکہ دہی اگر ان کے نام کے کچھ نہیں ہے یہ ایک اپنے طور پر اگر آپ کے چچا آپ کے قزن آپ کے تایا آپ کے